بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی نیمیز علی رزا اور ویلکم ٹو پین گریوٹی ڈان جو ٹوڈے نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریلز کا انالیسز کریں گے اس لیکچر کے اندر اور پریکٹس کے اندر جو ہے کچھ قیسٹنز کو دیکھیں گے جو کہ نیکس سلائیڈ کے اندر جو ہے میں ان کو بتاتا ہوں آپ کو ٹوڈے اس ٹوانٹی سیونتھ اور جنرلی ٹوانٹی ٹوانٹی فور یہ رہے ایڈیٹوریلز جن کو ہم کریں گے کور یعنی کہ جب ہم ٹریکٹس کریں گے ان ایڈیٹوریلز کی تو پرانے بچوں کو تو بتا ہے جو نئے بچے ہیں ان کے لیے میں بتا دوں کہ اس کے اندر جو ہے ہم ایڈیٹوریلز کو انگلیش ایسے کو ہم دیکھیں گے ٹھیک ہے پاکستان افیر ہو گیا کرنٹ افیر ہو گیا یہ دو ہو گئے سبجیکٹس آپ کے جنرل ایڈیٹوریلز جو ہے آپ کے سبجیکٹس ہیں ان کو کور کریں گے سوشل سائنسیز کے جو اپشنل سبجیکٹس ہیں ان کے کچھ ٹوپکس ہیں ان کو کور کریں گے یعنی کہ ہم ان ایڈیٹوریلز کو جب انالیسیز کرتے ہیں تو اس کے اندر جو جو بھی ہمارا ڈیٹا ان سبجیکٹس میں یوز ہو سکتا ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں اور اس سب کو کرتے کرتے دو ایڈیاز آپ کے سٹرونگ ہو جائیں گے کرٹیکل اپروچ اور آرگومنٹ بیڈلنگ جو کہ بہت ہیلپ فل ہوگی کمپیٹر اگزیم میں آپ کے لیے سو جی یہ رہی ہے آپ کا ٹوٹے جو ڈان نیوز پیپر ہے اس کے ایڈیٹوریلز اور اپینین والا سیکشن اس لیکچر کے اندر ہم 1, 2 and 3 یہ جو تین ایڈیٹوریلز ہیں ان کو انالیسیز کریں گے اور باقی رہا آپ کا سیکشن جو اپینین والا ہے تو یہ والا جو سیکشن ہے اس کے اندر 1, 2, 3 اور 4 اپینینز جو ہیں وہ ڈیلی بیسیز کے اوپر جو ہے ڈسکس کیے جاتے ہیں شورٹ منی ایسے ہیں 2023 تک یہ لیکچرز فری تھے and 24 کے اندر آپ کو اس کے لیے ریجیسٹریشن کروانی پڑے گی and ریجیسٹریشن جو کچھ مہنگی نہیں ہے less than the price of a newspaper ہے تو یہ آپ لوگ کروائیں تاکہ آپ کو یہ والا لیکچر بھی جو ہے ٹیم لیڈ لیور کیا جا سکے اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ آپ نے اس کی quality دیکھیں نہیں ہے تو quality just like this اسی طرح ہے جس طرح سے ہم لوگ editorial discuss کرتے ہیں اور باقی 2023 کے اندر 100 plus lectures جو ہیں وہ available ہیں youtube channel کے اوپر آپ ان کو دیکھ سکتے ہیں ریجیسٹریشن کے لیے یہ whatsapp number ہے یہاں پر آپ whatsapp کریں اور ریجیسٹریشن کروا سکتے ہیں pdf link جو ہے اس lecture کا یہ جو میں record کر رہا ہوں اور ساتھ میں جو two day newspaper ہے اس کا آپ کو description کے اندر مل جائے گا chapterization اس کی تین کر دیں گے اور ساتھ whatsapp channel کا link بھی ہے کوئی بھی question ہے تو آپ comment section کے اندر پوٹ سکتے ہیں اور اس کے ساتھ اب next جو ہے یہ رہی آپ کی جو slide ہے اور کچھ بچوں نے کہا تھا سار ان کو discuss کر دیں ایک lecture کے اندر تو بیٹا ہے it's impossible کہ ایک lecture کے اندر یہ سارا data جو ہے discuss کیا جا سکے اور یہاں پر میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 2023 جو ہے اس کے آپ lecture سنیں editorial سنیں opinion سنیں اور یہاں کا majority جہاں پر لکھا ہوا ہے topics وہ سارے کے سارے اس کے اندر ہم نے discuss کیے ہوئے ہیں یہ آپ کے پاکستان کے perspective میں ہیں یہ بھی سارے کے سارے previous lecture کے اندر ہم ڈیٹیل میں ان کو discuss کر چکے ہیں آپ بس ان کو سنتے جائیں تو آپ یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ clarity ہوتی جائے گی اور کل کے lecture میں تھوڑا سا شاید بولنے کے اندر تھوڑی mistake ہوئی کچھ بچوں نے highlight کیا اچھا ہے جب آپ سمجھتے ہیں یہ lecture دیا جا رہا ہے اس میں کوئی problem ہے تو آپ بول سکتے ہیں کیونکہ being a human being میرے سے بھی mistake ہو سکتی ہے تو اس میں یہ تھا کہ 39% جو بچے ہیں وہ out of school ہیں 39% جو ہیں وہ out of school ہیں اور 61% جو بچے ہیں وہ ultimately وہ school جا رہے ہیں یعنی کہ سو میں سے 39% بچے وہ ہیں جو school نہیں جاتے out of school ہیں اور 61% جو ہیں پاکستان میں school جاتے ہیں تو یہ آپ کو میں نے کہا clarity ہو جائے اور today جو question ہے جی وہ ہے largest desert of the world دنیا کا سب سے بڑا desert count سا ہے یہ آپ نے جو ہے اس کا انصر دینا ہے comment section کے اندر آپ نے اس lecture کا feedback بھی آپ کو دینا ہے changing times پہلا editorial بات کا کرتا ہے بات جی وہ اس طرح سے کرتا ہے کہ پرانی جو generation پاکستان کے جو پرانے لوگ تھے ان کے بارے میں بات کرتا ہے اور کہتا ہے کہ وہ لوگ تو جو تھے تھے ہی اور ان لوگوں کے وقت میں جو پاکستان کی politics ہے وہ totally different تھی اور اب آج کے وقت میں جو پاکستانی politics ہے وہ کافی change ہو چکی ہے change سے مراد اس کا ہے youth کہ پاکستان کی جو youth ہے یہ استعمال کر رہی ہے social media کو اور اس وجہ سے جو ہے کافی تبدیلی آ چکی ہے پاکستان کی politics کے اندر اور یہاں پر وہ ایک world use کرتا ہے کہ پہلے جو پاکستان کے think tank ہیں policy makers ہیں وہ social media کو صرف یہ سمجھتے تھے کہ اس کو استعمال کیا جا سکتا ہے 5th generation warfare کے لیے مگر یہ جو dimension آئی ہے نئی کہ social media politics کے اندر استعمال ہونا شروع ہو گیا ہے اس کے بارے میں وہ ان کو کم ہی پتا تھا کہ یہ ایسا بھی ہو سکتا ہے future کے اندر لیکن وہ پہلے بس اتنا ہی سمجھتے تھے کہ 5th generation کے perspective میں اس کو دیکھتے تھے social media کو and dash it لیکن اب جو ان کے سامنے آیا ہے کہ یہ جو ہے یہ بہت ہی complex چیز بن چکی ہے اور اس نے جو ہے پاکستانی youth نے جس طرح سے اس کا استعمال کیا ہے social media کا politics کے لیے so it's become different بہرحال یہ تو تھا اس کا ہلکا سا جو idea تھا آگے کیسے استعمال کیا ہے youth نے social media کو politics کے اندر وہ میں next آپ کے ساتھ discuss کرتا ہوں لیکن یہاں پر یہ جو term آئی ہے 5th generation warfare اس کو بھی درہ سا تھوڑا سا آپ سن لیں تاکہ آپ کو جو ہے اس کے بارے میں clarity ہو جائے کہ یہ کیا ہوتی ہے 5th generation warfare میں آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ پانچویں generation کی لڑائی جنگ جو بھی ہے ٹھیک ہے اس میں یہ ہے کہ آپ نے لڑائی جس طرح کرتے ہیں اس طرح سے نہیں کرنی ٹھیک ہے آپ نے جو ہے کوئی weapon استعمال نہیں کرنا آپ نے کوئی بندوق استعمال نہیں کرنی کوئی tank استعمال نہیں کرنا کوئی یعنی کیسا کام نہیں کرنا کوئی nuclear استعمال نہیں کرنا آپ نے کرنا کیا ہے آپ نے بس ایسا کرنا ہے کہ دوسری جو اپنا ہے نا misinformation آپ نے دینی ہے غلط information پنچانی ہے جیسے دو ملک ہیں اے اور دوسری طرف بی ہے ٹھیک ہے تو اب لڑائی تو ہوتی ہے سیتہ لیکن ایسے نہیں psychology کا دیا آپ نے جو ہے اے جو ہے اس ملک کی جو بی ملک اگر اس کے ساتھ اس کی نہیں بانت رہی تو کیا اس کے بارے میں ایسی ایسی information دے کہ وہ والا جو ملک ہے اس کی عوام جو ہے وہ psychology کیا ہو جائے depressed ہو جائے leadership کے اوپر اس کا believe نہ رہے اس طرح سے آپ نے اس کو کہتے ہیں fifth generation warfare ٹھیک ہے تو کہتا ہے کہ fifth generation warfare is warfare that is conducted primarily through non kinetic military action kinetic آپ کو پتہ ہے جو انہوں نے physics پڑھی ہے kinetic energy potential energy اس میں ہوتی ہے تو non kinetic military action جو military action لیتی ہے وہ والا نہیں آپ نے یہاں پہ ہونا ٹھیک ہے نا بلکہ یہاں پر کیا ہوتا ہے social engineering ہوتی ہے misinformation ہوتی ہے cyber attacks ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ جو emerging technologies ہیں جیسے کہ artificial intelligence ہے ان کو کیا کیا جاتا ہے ان کو استعمال کیا جاتا ہے اور دوسرے ملک میں جیسے کہ cyber attack کر دیا دوسرے ملک کے اوپر misinformation ان کے بارے میں جو ہے وہ پھلا دی ٹھیک ہے نا artificial intelligence کی مدد لے لی ڈریکٹر لڑائی نہیں کرنی ان ڈریکٹر آپ جو ہے اس ملک کا نام بدنام کرتے ہیں اس ملک کے بارے میں مختلف قسم کی چیزیں بتاتے ہیں جیسے پاکستان کو ٹیروڈس کہہ دو انڈیا والے کہہ دیتے ہیں دوسرے کہہ دیتے ہیں پاکستان کا نام بدنام کرتے ہیں ٹھیک ہے نا تو یہ چیز ہوتی ہے that is called fifth generation warfare تو اس میں پہلے ان کا یہ تھا think tanks کا یہ صرف جو social media یہ یہاں پر ہی استعمال ہو سکتا ہے اور اسی طرح کہ fifth generation کے لینڈ سے اس کو دیکھا جاتا تھا لیکن اب first time دیکھا گیا ہے کہ یہ اس نے تو پکڑ گئے politics ہلا دی ہے ساری کے ساری اب وہ کیسے اس کو explain کہتا ہے کہ کیسے youth politics اور social media کیسے practically انہوں نے کیا کیا ہے تو کہتا ہے کہ PTI کی success جو ہے PTI کامیاب ہو گئی ہے کہ restriction جو اس کے اوپر لگائی گئی تھی جو state نے اس کے اوپر مختلف قسم کی restriction لگائی تھی پبندیاں لگائی تھی اس کو اس نے counter کر لیا کیسے کہتا ہے کہ despite facing arrest ان کو PTI بلوں کو arrest کر رہے ہیں police ان کا crackdown کر رہی ہے ان کا censorship کیا جا رہا ہے traditional media کے اوپر کو ان کو آنے نہیں دے جا جا کے جو tv channel ہے یہ روائے news ہو گیا جیو ہو گیا دوسرے جو tv channels ہیں عام tv channel traditional media جسے ہم کہتے ہیں اپنے گھر کا تو وہاں پر ان کو نہیں آنے جیا جا رہا ہے political gathering نہیں ان کو کرنے دی کی انٹرنیٹ جو ہے ان کا blow کیا گئے کئی دفعہ تھی کہنا اور اس کے علاوہ ان کا جو symbol تھا بیٹ کا بلہ بیٹ جو ہے وہ بھی ان سے واپس لے لیا گیا تو یہ سارا کچھ کیا اس سارا کچھ کرنے کے باوجود جو پی ٹی آئی وارٹی ہے وہ manage کیا اس نے اور وہ competent ہی رہی کمپیٹیٹیو ہی رہی ابھی بھی کمپیٹیو ہے آٹھ فروری کے elections کے لیے کیسے کہ ان نے پی ٹی آئی نے کیا کیا ٹک 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 کے اوپر جلسہ کر لی ہے لائیو سٹریمنگ کر لی یوٹیوب کے اوپر آرٹیفیشل جو جنریٹیٹ جو ہے سپیچیز کر لی کہ امران خان تو جیل میں ہیں تو اس کی کیا کیا آرٹیفیشل طریقے سے آرٹیفیشل انٹیلیجنس کو یوز کرتے ہوئے امران خان کی وائس کے اندر جو ہے ایک پوری کی پوری سپیچ تیار کر لی اور لوگوں کو دے دی اور اسی طرح جو ہے ٹویٹر ایکس جو ہے اس کو استعمال کیا جیسے ہم پہلے ٹویٹر کہتے تھے پبلک سپیسز کو تو ان چیزوں کو استعمال کرتے ہوئے تو کیا کیا جو یوٹ ہے جو پیٹیائی والے ہیں انہوں نے یہ جتنی کی جتنی ان کے اوپر ڈسٹرکشن لگی ہوئی تھی ان سب کو انہوں نے کاؤنٹر کر لیا اور یہ بڑی ہی اب جو ہے سوشل میڈیا کی وجہ سے جو ہے یہ ایک ڈینجرس چیز بننی پڑی ہے بہرحال وہ کہتا ہے یہ چیز تو ہوگی تو اب وہ کہتا ہے جو سٹیٹ ہے نا وہ اس کو سمجھ نہیں آرہی کہ کیا کرے کیوں کہ نمبر وان کے اوپر تو ہے کہ وہ ٹریڈیشنل میڈیا کو تھریٹ کر سکتی ہے اس کے لیے آسان ہے ٹھیک ہے نا اس کے لیے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ ایزی ٹو نون ڈسروپٹیو یعنی کہ اس کو آپ ایزی لی جو ہے سوشل میڈیا کو اپنا میڈیا جو ٹریڈیشنل میڈیا اس کو تو کر سکتی ہے لیکن جو ہے یہ جو اپنا سوشل میڈیا وہ نیٹ کے تھرو چلتا ہے اور نیٹ کو بند کرنا بہت مشکل ہے زیادہ عرصے تک وہ اس کو بند نہیں کر سکتی کیونکہ جو آپ کی جو اکانومی موڈرن اکانومی ہے اس کی بیک بون ہے یہ انٹرنیٹ اس لیے آپ اس کو جٹکے تو لوگوا سکتے ہیں تھوڑی دیر کے لیے بند تو کر سکتے ہیں لیکن گھنٹے کے لیے دیر کے لیے دیر کے لیے سلو کار سکتے ہیں لیکن آپ اس کو بند نہیں کر سکتے کیونکہ آپ کی پھر اکانومی جو ہے وہ بہت زیادہ ڈسٹرپ ہوگی اور آپ کو پتہ ہے آج کل انٹرنیٹ کے بغیر کوئی بھی چیز نہیں چلتے ٹھیک ہے تو جیسٹ لائک دیس پیپر پرسپیکٹی میں اگر اس کو لے کر جاؤں تو ڈیموکریسی آپ کا مین ٹوپک رہے گا اور ڈیموکریسی کے اندر سوشل میڈیا کا ایک پوزیٹیو جو آپ کے سامنے ہے وہ یہ ہے ہاں میس انفورمیشن اگر سوشل میڈیا کے ذریعے پھلائی جاتی ہے تو وہ غلط ہیں وہ نیگٹیو چیز ہیں ٹھیک ہے تو یہ تھا آپ کا پہلا جو ایڈیٹوریل ہے وہ پیپر پرسپیکٹی میں آپ کہہ سکتے ہیں جب ڈیموکریسی کی بات کر سکتے ہیں تو وہاں پر آپ کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان کے اندر جو ہے سوشل میڈیا کا جو ہے پوزیٹیو ایک یوز کیا گیا ٹیکنولوجی کا جو ہے ڈیموکریسی کے اندر ایک پوزیٹیو یوز کیا گیا تو اس سے لگتا ہے پاکستان کی جو ڈیموکریسیا وہ گروہ کرے گی جس لائک دیس انڈین آگیا جی آگے سبٹر فیوج اب یہ کیا لفظ ہے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب ہوتا ہے چیٹ کرنا ساتھ الفاظ میں کہوں چیٹنگ کرنا دھوکہ دینا ڈیسپشن ٹھیک نا فراڈ کرنا کسی کے ساتھ تو یہ چیز ہے اب یہ انڈین کیا کرنے اس کے اوپر وہ کہتا ہے بات کرتا ہے بات کیا کرتا ہے وہ کہتا ہے جناب جو انڈیا کی جو فورن پلیسی ہے نا وہ یہ ہے کہ ایکسٹر جیدوشل مرڈر اور ڈیسینڈ اینڈ پرسیوڈ انڈمیز ان آدر کنٹریز اب یہ کیا ہے یہ یہ ہے کہ یہ تو ہو گیا انڈیا کا اب دوسرے ملک میں کہیں بھی پاکستان ہے یو ایس اے ہے کینڈا ہے کہیں بھی کوئی ہے ملک میں کسی بھی دوسرے ملک میں وہ والے لوگ جو کیا کر رہے تھے کسی وقت میں ماضی میں بھی وہ کسی وقت میں یا پریزنڈ میں یا پاسٹ میں وہ کسی ایسی ایکٹیوٹی کے اندر انوالو ہوں جو کہ انڈیا کے لیے صحیح نہیں تھی انڈیا کیا کر رہا ہے ان سب کا صفایہ کر رہا ہے ان سب کا مرڈر کری جا رہا ہے اب انڈیا کے لیے کیا ٹھیک نہیں ہے انڈیا کے لیے جیسے اب کشمیر کا ایشو ہے تو اب کشمیر کو لے کر کوئی بھی بندہ جو ماضی کے اندر ایکٹیو تھا موومنٹس میں شامل تھا تو انڈیا والے اس کو ڈونڈوٹ کر مار رہے ہیں اسی طرح سے اب خالستان کا ان کا ایشو ہے تو اس میں ماضی میں یا ابھی پریزنڈ میں بھی کوئی بھی بندہ جو اس خالستان موومنٹ کو سٹرونگ کرنے میں لگا تو اس کو را جو ہے ان کی انڈیلیجنس ونگ جو ہے انڈیا کا ٹھیک انڈرسرچ ان انیلیٹکل ونگ یہ کیا کر رہا ہے ان کو ڈونڈوٹ کر کیا کر رہا ہے را والے کیا کر رہے ہیں مار رہے ہیں تو ایکسٹر یوڈیشیل مرڈر تو یہ اس وقت تو انڈیا کی جو ہے نا فورن پلیسی بنائی گئی ہے اور یہ پچھلے دنوں میں وہ کہتا ہے کہ ہیڈلائن بھی بنی رہی یو ایسے کے اندر یا کینیڈا کے اندر یو ایسے کے اندر خالستان موومنٹ کے پرسپیکٹی میں یہ میں بتاتا ہوں ابھی یہ کیا تھی پاکستان میں بھی بنی رہی ٹھیک ہے اور اس کے علاوہ کہتا ہے کہ پاکستان میں ان کی ایکٹیوٹیز جو ہے کل گوشن جادب کیس سے ہمیں پتا چلتے ہیں کہ یہ بڑی دیر کا ایکٹیو ہے اور پاکستان اس کو کئی دفعہ کہا بھی چکا ہے دنیا کو لیکن پاکستان کی بات جو کو نہیں گورفتر کیا گیا لیکن اب جب یہ کینیڈا کے اندر ہوا ہے تو پھر اس کو جو ہے جو ہے مانا گیا کہ ہاں واقعی یہ چیز ہے بہرحال ہوتا کیا ہے یہ ساری ڈسکیشن کیوں کی جا رہی ہے پاکستان کی جو فورن سیکٹری ہیں وہ ایک ریس کانفرنس کرتی ہیں کچھ دن پہلے ابھی تو کچھ دن پہلے اور وہاں پر وہ بتاتی ہیں کہ جو سٹیٹ ہیڈ کریڈیبل ایویڈنسہ کہ پاکستانے کے بات کریڈیبل ایویڈنسہ ہیں کہ انڈیا جو ہے اللہ جنگو ہے جیڈیشیل ایکسٹا جیڈیشیل کلنگ جو پاکستان heraus کے اندر ہر رہی ، اس کے اندر انڈیا انڈیبلھ ہے اور اس چیزہ کی ایویڈنس پاکستان کے پاس ہیں اور اس نے مینشن کیا کہ جو پچھلے سال جو ہے لاستیر جو ملڈر ہوئے تھے محمد ریاض راولہ کوٹ ازاد کشمیر کا اور شاہد لطیف جو سیال کوٹ کا تھا ان دو بندوں کے جو ملڈر ہوئے تھے یہ راولوں نے ہی ہی تھے پہلے تو کوئی ڈاؤڈ تھا لیکن اب ہمارے پاس جو کیا ہے کریڈیبل ایویڈنس ہیں ثبوت ہیں اس چیز کے انہوں نے ہی یہ کام کیا ہے اب ان دو بندوں کو آخر کیوں مارا گیا تو ان دو بندوں کو اس لیے مارا گیا کیونکہ یہ اس سے پہلے یہ دونوں بندے ماضی کے اندر جو کشمیر سینٹرک ملیٹنٹ آٹفیٹس ہیں نا اس کے ساتھ یہ اسوسییٹ تھے یعنی کہ ایسا آٹفیٹ یا ایسا گروپ کہلیں جو کشمیر کے اندر جو کام ہو رہے ہیں اس کے اندر انوال تھا ڈریکٹلی ہے انڈریکٹلی تو یہ بندے بھی جو تھے اسوسییٹ تھے اس کے ساتھ ماضی میں اب نہیں پہلے کبھی زندگی میں تو ان لوگوں کو انہوں نے کیا کر دیا ان دونوں کا ملڈر کر دیا ہے رانے اور یہ اب جیس کنفرم ہو چکی ہے تو یہ رہی جو پولیسی وہ بتا رہا تھا یہ وہ والی پولیسی کے تحادی انہوں نے کام کیا ہے اور یہ ایسا ہی راہ کر رہی ہے کوئی بھی ایکٹر جو کسی دنیا کا کوئی بھی بندہ کسی دوسرے ملک کا جو انڈیا کے اندر کسی قسم کی ایکٹویٹیز کے اندر ایوولو ہے جس کو انڈیا سمجھتا ہے کہ اس کے لیے یہ خطرہ خطرناک ہو سکتی ہیں تو چاہے وہ اب ایکٹیو ہوا ہو یا ہسٹری میں کہیں ایکٹیو ہو گیا ہو اور اب بے شک وہ ڈی ایکٹیویٹ بھی ہو گیا ہو اب وہ یہ کام نہ بھی کر رہا ہو لیکن یہ پھر بھی اس کو ٹارگر کر رہے ہیں اور یہ ان دو بندوں کی مثال دے کر وہ سمجھاتی ہیں اب ہم آ جاتے ہیں پیچھے اور یہاں پر آپ کو پہلے تو یہ گل بوشن جادب کا جو کیس ہے اس کے بارے میں ہلکا سا بتا رہا ہوں کہ یہ کیا تھا اور اس کا کیا سسلہ تھا یہ انڈیا کا جو تھا نا ایک نیوی افیسر تھا کل بوشن جادب ٹھیک ہے اور یہ پاکستان کے اندر جو ہے پلوچستان جو پاکستان کا صوبہ ہے وہاں پر اس کو اریسٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے نا اور ٹو تھوزنڈ جو ہے اس کے اندر اس کو کیا کیا گیا تھا اریسٹ کیا گیا تھا ٹھیک ہے اور اس وقت جو ہے اس کو یہی اس کی انویسٹیگیشن کی گئی تو اس سے ثابت ہو گیا تھا کہ یہ واقعی جسوس ہے اور اس کا جو تعلق ہے یہ را سے ہے ریسرچ ان انیلیسیس ونگ جو ہے جس کو ہم کہتے ہیں ٹھیک ہے نا تو اس کو وہاں سے پکڑا گیا تھا اور یہ تھا اس کا کیس اس کے اوپر بھی پاکستان نے بعد میں کہا تھا کہ یہ ایجینٹ ہے ان کا انڈیا والوں کا اور یہ ایران کے راستے سے پاکستان بلوچستان میں شامد ہوا تھا اور مختلف قسم کی ٹروریسٹ ایکٹیوٹیز کے اندر یہ بننا انوال تھا تو یہ تھا اس کا کیس اور آگے جو دوسری چیز یہاں پر ہے وہ ہے خالستان مومنٹ جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے آئیلائٹ ہوئی ہے پاکستان کو جو کوئی سنتا ہی نہیں تھا پاکستان نے بے شمار مرتبہ کہا یہ گل بوشن جادب کے کیس میں بھی کہا کہ جو انڈیا ہے یہ پاکستان کے اندر جو ہے جو ہے نا مختلف قسم کی جو ٹروریسٹ ایکٹیوٹیز میں مول ہے لیکن نہیں مانتا تھا کوئی بھی اب جو ہوا ہے اب یہ کینیڈا کے اندر یہ کام ہوا ہے کہ کینیڈا کے اندر یہ ہیں ہردیو سنگر نیجار ٹھیک ہے اب یہ کیا ہے انڈیا کے نیشنلسٹ ہیں بیسیکل انڈیا میں پیدا ہوئے تھے ٹھیک ہے نا اور اب یہ کہاں رہ رہے تھے کینیڈا میں اور خالستان مومنٹ جو ہے اس کے اندر ان کا کیا تھا اس کو رینڈ ناؤٹ کر رہے تھے یہ کینیڈین سیکھ سیپریڈیس لیڈر ہے انڈیا خالستان مومنٹ وچھ کارلز فور اینڈیپینڈنٹ سیکھ سٹیٹ یہ انڈیا میں پیدا ہوئے اور پھر کینیڈا چلے گئے تھے نائٹی نائٹیز کے اندر ٹھیک ہے تو ان کو جو ہے اٹھارہ جون دو سار تئیس کو کینیڈا کے اندر ان کی ڈیٹھ ان کا ملڈر کر دیا گیا اور اس بندے کے بعد جو ہے پھر جو کینیڈا کے پرائم منیسٹر ہے پریزیڈنٹ ہے اس نے پھر اس چیز کو ہائلٹ کیا اور ڈسکس کیا انڈیا کے ساتھ تو اس کے بعد جو ہے یہ کام شروع ہوا اور ساتھ ہی یو ایس اے کے اندر ایک بندہ جو ہے اس کو بھی اریسٹ کیا گیا اور اس کی انویسٹگیشن کی جا رہی ہے اور اس سے یہ پتا چلا ہے کہ وہ بندہ جو ہے وہ اس کام کے اندر جو ہے انوالو ہے پلان بنانے میں بھی شامل ہے اس بندے کے مرڈر میں ٹھیک ہے تو اس طرح سے اب جو ہے انڈیا کا جو نام ہے وہ سرخیوں میں ہے کہ وہ دوسری جو ملک ہے ان کے اندر جا کر یہ کام کر رہا ہے اور اب پاکستان والوں نے بھی بتایا کہ واقعی ہمارے ساتھ بھی یہ ہوا تھا اور ہو بھی رہا ہے پیپر پرسپیکٹی میں انڈیا آپ کو پتا ہے انڈیا کا ٹاپک ہوئی بھی ہمیں پتا ہونا چاہیے تو انڈیا کی فورن پلیس ابھی جو چل رہی ہے جو کسی قسم کی چیزوں کے اندر بھی اور راہ یہ کام کر رہی ہے اور یہ کیا ہے وائیلیشنز ہیں وائیلیشن یوں مرائیٹس کی وائیلیشن ہے انٹرنیشنل لاغ کی بھی وائیلیشن ہے جس میں آپ دوسرے ملکوں کے آپ نہ دوسرے ملکوں کے اندر جا کر اس طرح کی ایکٹیوٹی کرتے ہیں ان کی تیرٹریلی جو سورنٹی ہے اس کو آپ وائیلیٹ کرتے ہیں چائیلڈھوڈ روپڈ چائیلڈھوڈ کہتے ہیں جی بچپن کو روپڈ کہتے ہیں لوٹ لینا تو بچوں کا بچپن جو ہے وہ لوٹ لیا گیا آپ اس میں کیا کہیں گے کس طرح سے لوٹ لیا گیا کہ بچوں کو جو ہے مزدوری کروائی جا رہی ہے تو اس ٹوپک کے اندر ہم ڈسکس کریں گے لیبر کو کہ بچے وہ بچے جو مزدور ہیں جو مزدوری کر رہے ہیں تو ان کے بارے میں ایک رپورٹ آتی ہے جو کہ کیپے کی کے بارے میں ہے جو صبح خیبر پختونی خواہ ہے اس کے بارے میں ایک سروے ہے ایک رپورٹ ہے اور وہ رپورٹ بتاتی ہے کہ کتنے بچے جو ہیں خیبر پختونی کے اندر وہ کیا کر رہے ہیں سٹول نہیں جا رہے بلکہ وہ لیبر میں جا رہے ہیں مزدوری کر رہے ہیں تو کیپے کی چائیلڈ لیبر سروے ٹوانٹی 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 ٹری یہ کہتا ہے کہ نو لاکھ بائیس ہزار تین سو چودہ جو بچے ہیں یعنی کہ 11.1 پرسنٹ 11.1 پرسنٹ جو بچے ہیں کس کے اس صوبے کے جو پاپولیشن ہے جتنے بچے ہیں صوبے کے اندر اس کے 11.1 پرسنٹ جو کہ نو لاکھ سامتھنگ بنتا ہے تو اتنے بچے جو ہیں وہ کیا ہیں مزدوری کر رہے ہیں اڈیا کے اندر خیبر پختونی خواہ کے اندر اور ان میں سے بھی یہ جو ٹھگر ہے اس میں جو 73.8 پرسنٹ بچے ہیں وہ جس جگہ پر کام کر رہے ہیں وہ بڑی ہی خطرناک جگہ ہے یعنی کہ ایسی مشیلی ہیں جو بڑی ہی نقصان دے بھی ہو سکتی ہیں ان بچوں کے لیے تو یہ تو ہوگی رپورٹ اب وہ کہتا ہے کہ یہ کیا وجہ ہے یہ کیوں کر رہے ہیں ایک تو ایڈیوکیشن کی فسیلٹیز نہیں ہیں ان بچوں کو اور دوسرا ایک عربت کا لیول بہت زیادہ ہو چکا ہے اور دو وقت کی روٹی کھانا بھی مشکل ہے لوگوں کے لیے تو وہ اپنے بچوں کو سکول کیا بھیجیں گے پھر وہ بچے جاتے ہیں کام کرنے کے لیے بہرحال کہتا ہے کہ یہ جو رپورٹ کی فائنڈنگز ہیں ان کو اب کیسے ایکشنیبل سٹریٹیجیز کے اندر بدلا جا سکتا ہے تو سب سے پہلے تو کہتا ہے لیجسلیشن کی جائے قانون سازی کی جائے جس کا جو مین مقصد ہے وہ یہ ہو کہ چائلڈ لیبر کو ختم کیا جائے ٹھیک ہے نا اور اس کے ساتھ جو ہے منیٹرنگ میکانیزم جو ہے وہ بھی انسٹال کیا جائے کہ کوئی بچہ دوبارہ سے جو ہے کیا مزدوری تو نہیں کر رہا اس چیز کو چیک آٹ کیا جائے دوسرا جو ہے کوالٹی ایڈیوکیشن دیجے بچوں کو فری آف کاسٹ دیجے تاکہ بچوں کے جو اگر غریب بھی ہے تو وہ پڑھ سکے سوشل سیفٹی نیٹس جو ہیں یہ میں بھی بتاتا ہوں یہ کس کو کہتے ہیں یہ علیہدہ سے بتاتا ہوں آپ کو جیسے کہ بینزر انکم سپورٹ پروگرام ہے اس کو اور زیادہ بڑھایا جائے اور ساتھ میں انٹرنیشنل کولابوریشن کے دوسرے ملکوں کی مدد یا انجیوز کی مدد لی جائے تاکہ وہ آپ کو جو ہے پروائیڈ کر سکیں ٹیکنیکل اور فنینشیل سپورٹ جو کہ اس انیشیئیٹیو کے لیے ضروری ہے لیبر کو کم کرنے کے لیے بچوں کی لیبر کو کم کرنے کے ضروری ہے اب آ جاتے ہیں یہ سوشل سیفٹی نیٹس کیا ہیں یہ جو ہے سوشل سائنس جس نے بھی سوشل سائنس سبجیکٹس رکھا ہے ان کو ضرور پتا ہونا چاہیے اور یہ جو ہے پریکٹیکلی یہ قویسن پوچھا گیا تھا کہ what is سوشل سیفٹی نیٹ سوشل سیفٹی نیٹ کیا ہوتا ہے تو آپ کو بتا ہونا چاہیے سوشل سیفٹی نیٹ اگر آپ صدہ سے الفاظ میں میں کہوں کوئی بھی پروگرام کوئی بھی پولیسی جو کوئی گورنمنٹ جو ہے لانچ کرتی ہے اور اس لیے لانچ کرتی ہے کہ غریبوں کو فیدہ پہنچ سکے تو بس اس کو ہم کہتے ہیں سوشل سیفٹی نیٹ ٹھیک ہے سوشل کیا ہو گیا سوسائٹی تو سوسائٹی کی سیفٹی کے لیے جو بھی کام کیا جاتا ہے کوئی بھی پروگرام بنایا جاتا ہے کوئی بھی پولیسی بنائی جاتی ہے جس سے جو ہے لوگوں کی مدد ہو تو اسے ہم کہتے ہیں سوشل سیفٹی نیٹ وہ مدد جو ہے مختلف قسم کی ہو سکتی ہے جیسے پینشن ہے پینشن پلینٹ ہے میڈی کیئر ہے مختلف قسم کی ہو سکتی ہے تو یہی وہ کہہ رہا ہے کہ سوشل سیفٹی جو نیٹ سے ان کو اکسپینڈ کیا جائے اور ان میں سے ایک کا نام بھی لیتا ہے بینزی انکم سپورٹ پروگرام اب یہ کہہ ہے بینزی انکم سپورٹ پروگرام ایک 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 ایسیمپل ہے سوشل سیفٹی نیٹ کی کہ آپ لوگ اس کے تھروں کیا کر رہے ہیں اس پروگرام کے تھروں جو غریب لوگ ہیں ان کو کیا کر رہے ہیں پر منت یا تین میرے بعد ان کو کچھ آپ لوگ پیسے دیتے ہیں کیا کہ وہ اپنی بہتروری زندگی پوری کر سکیں پیپر پرسپیکٹیو میں اگر اس کو میں لے کر جاؤں تو چائلڈ لیبر آپ کا مین ٹاپک رہے گا اب چائلڈ لیبر کیوں ہے ایڈیوکیشن جو نہیں ہے بچوں کو فسیلٹیز اور سب سے بڑی وجہ غربت ہے تو نیشنل ڈیویلمنٹ نہیں آپ کی ہوگی جب آپ کے بچے جو ہیں ان کو ایڈیوکیشن نہیں نہ ملے گی ٹھیک ہے اور وہ بھی کوالیٹی والی کوالیٹی والی ایڈیوکیشن ہوگی تو بچے جو ہیں یہی بچے کل کو کوئی نئی انوینشن کریں گے ٹھیک ہے اور ان انوینشن کی وجہ سے آپ کا ملک ترقی کرے گا وہ ہی انوینشن جو ہیں وہ آپ دوسری دنیا کو بیچیں گے دوسروں گروہ کریں گے آپ جو ہے آپ کے جو بچے ہیں جب ان کے پاس کوالیٹی ایڈیوکیشن ہوگی تو جو جو گلوپلائز ورلڈ ہے جو گلوپلائز ورلڈ کی جو مارکیٹ ہے اس کے اندر وہ اپنی جگہ بنا سکیں گے وزنہ ان کو جگہ نہیں ملے گی ٹھیک ہے تو جب آپ بچے پڑے لکھے نہیں ہوگے تو ایٹی میٹری آپ ڈیویلمنٹ نہیں کر سکتے سوشل سیفٹی نیٹس کا میں نے آپ کو بتا دیا کیا تھا ٹھیک ہے اس طرح سے آپ ان چیزوں کو ایک دوسرے کے ساتھ انٹر لنک کر سکتے پریویس لیکچر آپ ضرور سنا کریں نہیں کابل ہوتا اس میں کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہوتی فیکس اور فگرز کو سیڈ پر کر دی نیٹس لیکن کازیز ہوگی افیکس ہوگی سلوشن ہوگی گرونٹ ریالٹیز ہوگی وہ تو نہیں بدلتی اتنی جلدی ان کو بدلتے بدلتے تو ایک نسل گزر جاتی ہے پانچ دس پندرہ سال وہ ہی رہتی ہیں تو آپ پریویس لیکچر کارنٹلی ضرور سنیں جنہوں نے نہیں سنیں یہ پاکستان سٹوک ایک چینج کی پکچر ہے اور یہ وولٹائل ہے ہماری سٹوک ایک چینج کبھی اوپر جاتی ہے کبھی نیچے جاتی ہے اور اس کی ملیٹی پر چینج چینج میں آپ لوگوں نے فیڈبیک ضرور دینا ہے اللہ حافظ زندگی رہی تو انشاءاللہ نیکس لیکچر کے ساتھ پھر حاضر ہوں گے دعا میں یاد رکھ گا